جمہو کشمیر بارہ بجے نامعلوم بندوق برداروں نے سی نگر کے سنت نگر علاقے میں سی آر پی اف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اینی شاہدین کے مطابق موٹسائیکل پر سوار دو بندوق برداروں نے اچانک سی آر پی اف کے کیمپ پر زبردست گولی باری کی جسے کیمپ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کھلبلی مچ گئی بتا جاتا ہے کہ دونوں بندوق بردار فائرنگ کر کے نکل جانے میں کامیاب بھی ہوئے تاہم کروس فائرنگ میں ایک عام شہری کے زخمی ہونے کی خبریں بھی ملی ہیں فائرنگ کے بعد فورسز کے اضافی دستے بھی علاقے میں منگائے گئے جنہوں نے علاقے کو گیرے ملے کر تلاشی کاروائی شروع کی اسی دوران شہدہ بریگیڈ نے آج کے حملوں کے ایک بار پھر ذمہ داری قبول کی اور سی نگر میں شام گئے تک یہی گپ تھی کہ یہ کون سا نیا بریگیڈ ہے ادھر جمہوں میں کل ہوئے دماغوں کی گونج ابھی بھی جاری ہے اور آج صبح جمہوں کے دیال چک علاقے میں اس وقت افراد تفریح فیل گئی جب یہاں کچھ مشتبہ افراد کی خبر فیلی سی نگر کے کے ایم ڈی بسٹین میں وزیراعلا عمر عبداللہ نے آج 26 اشارہ 75 کروڑ روپے کی علاقت سے تعمیر ہونے جارے پارکنگ بلوک کا سنگ بنیاد رکھنے کے علاوہ وزیراعلا نے 350 کروڑ روپے کے رام باگ جہانگی چوک فلائی آور کا سنگ بنیاد رکھا سی نگر میں کئی ایم ڈی سٹینڈ میں یہ پارکنگ وادی کی پہلی ایسی پارکنگ سولیت ہوگی جس سے عوام کو بے سبری سے انتظار رہا وزیراعلا نے اس موقع پر اپنے روایتی حریف پی ڈی پی کو بھی دو تین سنانے سے گریز نہ کرتے ہوئے بتایا کہ پی ڈی پی نے شہر کو مکمل طور سنسان بنانے کا پلان بنایا تھا تاہم سرکار بدل جانے سے پی ڈی پی اپنے پلان کو عملانے میں ناکام رہی وزیراعلا نے اس موقع پر جمہور کشمیر کے حالات پر بھی بات کی اور امریکہ میں ہو رہی متوقع باتچیت کو خوش آئین قدم بتاتے ہوئے بتایا کہ بات سے بات بنتی ہے اور اگر دونوں ممالک کو ایک خوش آئین دور سے گزرنا ہے تو بات کو آگے بڑھانا ہوگا شوپیاں کے گاغرن علاقے میں چار لوگوں کی موت کو نیند کے سلانے پر گاغرن کا سیار پی اف کم سرخیوں میں رہا اور شوپیاں علاقے میں ہوئے مظاہروں اور ہرتالوں کے بعد آخر کار اس کم کو سرکار نے یہاں سے آخر ہٹا ہی دیا جہاں سیناغر میں اس کم کو ہٹانے کا پہلے ہی شوپیاں کے گاغرن علاقے میں چار لوگوں کو موت کی نیند سلانے پر گاغرن کا سیار پی اف کم سرخیوں میں رہا ہے اور شوپیاں علاقے میں ہوئے مظاہروں اور ہرتالوں کے بعد آخر کار اس کم کو سرکار نے یہاں سے ہٹا ہی دیا جہاں سرکار نے اس کم کو ہٹانے کا پہلے ہی بروسہ دیا تھا تاہم شوپیاں کی آبادی نے تب تک ہٹا نہ خردم کرنے کی دمکی دی تھی جب تک عملی طور پر اس کم کو ہٹایا نہیں جاتا ہے اور آج صبح عالی عہدداروں کی موجودگی میں سیار پی اف کم میں سارا سازو سامان لپیڈ کر سیار پی اف کم کو خالی کیا گیا سہت کے وزیر شبیر احمد خان نے آج بارہ مولہ زیلے میں ڈسٹرک ہسٹال کا معاینہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں میک میں سہت کے افسران اور دوسرے ملازمین سے ملاقات کر کے عوام کو دی جاری سولیات کا جائزہ لیا شبیر احمد خان نے یہاں جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا از خود جائزہ لینے کے علاوہ ہسٹال میں زیر علاج مریضوں سے باتچیت کر کے انہیں دی جاری خدمات کی جانکاری بھی حاصل کی اس موقع پر انہیں ملازمین پر زور دیا کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھیں تاکہ آنے والا کل اچھا ہو سکے ہندوارہ میں آج ملازمین کی طرف سے منقط کیے گئے ایک کنمنشن میں امور سارفین و عوامی تقسیم کاری کے وزیر چودلی محمد رمضان نے ملازمین پر زور دیا کہ وہ عوامی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں ورک کلچر کو بہتر بنانے پر زور دیتے ہوئے چودلی رمضان نے ملازمین کو بتایا کہ سرکار ان کے جائز مطالبات پر بغور جائزہ لے رہی ہے اور ان کے جو بھی جائز مطالبات ہوں گے ان کو حل کیا جائے گا ادھر پی ایسی اور ایرگیشن کے وزیر مملکت نظیر گریسی نے آج بانڈی پورا کے چک ماتر گام میں منقدہ ایک عوامی دربار کے دوران افسران پر زور دیا کہ وہ عوام کو بنیادی سولیات مہیا رکھیں ظلح افسران کی موجودگی میں عوام اور عوامی نمائندوں نے وزیر کو علاقے کے درپیش مسائل سے آگا کیا جس دوران وزیر نے افسران کو موقع پر ہی مسائل حل طلب مسائل حل کرنے کے حکامات دیئے جمہو کشمیر میں پانی بجلی سڑک کے مدت روز کے معمول ہیں اور اس مدت کو لے کر آج پنچ کے منگنار گاؤں کے لوگوں نے سڑک پر احتجاجی مظاہرہ کتوے سڑک کو بند کیا مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں پچھلے دن بیس دنوں سے بجلی اور پانی نہیں ہے اور انتظامیہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے اس موقع پر پولیس نے احتجاجیوں کو یقین دلائے کہ ان کے مطالبے کو عالی عہدداروں تک لے کر ان کی شکایات کا ازالہ کرائے جائے گا بانڈی پورا پاور پروجیکٹ پر کام کرے ملازمین ان ایچ پی سی کے رویے کے خلاف جہاں پہلے سے ہی کھار کھائے ہوئے ہیں وہیں ان ایچ پی سی کے ملازمین کی ہر تعل آج بھی جاری رہی مستقل نوکرین کے ساتھ ساتھ بنیادی مطالبات کے معاملات کو لے کر ملازمین نے آج ان ایچ پی سی کے خلاف زبردست نارے بازی کی تاہم وزیر نظیر گریسی نے ہر تعلی ملازمین سے یہاں بات کر کے انہیں یقین دلائیا کہ ان کے مطالبات مدلکہ عہدداروں تک پہنچائے جائیں گے ریاست میں پنچائیتی اداروں کو مضبوط اور باختیار بنانے کے ساتھ ساتھ پنچائی ایکٹ کی ترہترمی ترمیم کو لاغو کرنے کے لیے پرزور سفارش کرتی ہوئے سیات کے وزیر غلام احمد میر نے کہا ہے کہ پنچائیتی نظام سے سرکار زمینی سطح پر کام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے انتناک کے کارپنر علاقے میں پنچوں اور سرپنچوں کی کونفرنس سے خطاب کرتی ہوئے غلام احمد میر نے بتایا ایک دہیت علاقوں کی ترقی میں پنچائیتوں کا اہم کردار ہے اور سرکار کو انہیں باختیار بنانے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے ہوں گے جمہو کشمیر میں ریاستی سرکار کے خلاف ملازمین کا معاملہ اور بھی سنگین ہو رہا ہے اور جہاں کل شام کو ہی ریاستی سرکار سے ہی باتچیت کو ملازمین نے ناکام بتاتے ہوئے آگے کے لیے احتجاجی کلینڈر بھی جاری کیا ہے وہیں دونوں اطراف سے الزام اور جوابی الزام کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے سرکار کے لیے پہلے دن سے ہی ملازمین اور سرکار کے سنگھ ٹکراتے ہی رہیں اور کل شام کو منقد ہوئی میٹنگ میں جہاں کئی لوگوں کی نظریں تھیں وہیں ملازمین نے سرکار پر مطالبات کو تالمٹول کرنے کا الزام آئید کرتے ہوئے سیکٹریٹ چلو اسمبلی چلو وزیراعلا کے گھر چلو جیسے اعلانات کرتے ہوئے سرکار کو پوری طرح گھیرنے کا پروگرام بھی بنایا ہے وہیں ریاستی سرکار نے ملازمین پر جوابی وار کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ ملازمین میں موجود سیاسی اناثر گڑھ بڑھ پیدا کر رہے ہیں بانڈی پورا کے علوسہ ہیرس کنڈری سکول میں آج سیو گرل کے انوان سے ایک سمینار کا نکات کیا گیا جس میں ذلہ ترکیاتی کمیشنر مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے سمینار میں بیٹی اور بیٹی کے عظیم رشتے کو جاگر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ بیٹی کا عظیم رشتہ ہی ایک ماں بہن بیوی اور قربانی کے عظیم عیسار کی مثال ہے تاہم آج کل کچھ ہیوانی ذہنیت کے لوگ دختر کشی کر کے انسانیت کے نام پر دبا لگا رہے ہیں سیناگر کا کیمڈی بس اڈا اب ریاستی سرکار کے لیے سردرد بنتا جا رہا ہے اور جہاں پچھلے دنوں سیناگر میں رائیوروں نے سرکاری زمین پر قبضہ بھی کیا تھا وہیں سیناگر کے سابقہ کیمڈی اڈے پر تعمیرات کھڑا کرنے کے خلاف ڈرائیورس یونین بھی کھڑا ہو گئے ہیں سیناگر میں آج ڈرائیورس یونین نے ایک مزارہ کرتے ہوئے سرکار کو دمکی دیتے ہوئے بتایا کہ یہ معاملہ معزز عدالت کے زیر غور ہے اور جب تک عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا تب تک وہ اس پر کام کرنے نہیں دیں گے ڈوڑا یونیورسٹی کیمپس میں آج اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے جب یہاں یونیورسٹی کے عالی عہددار پہنچے ہوئے تھے اور طلبہ نے ان عہدداروں کا اپنی روداد سنانے کی کوشش کی تاہم عہدداروں نے طلبہ سے بات نہیں کی طلبہ جنہوں نے یونیورسٹی کیمپس میں کلاسی شروع کرانے کیلئے پہلے ہی احتجاج کر رکھا ہے کہ آج کی حالات سے ایک بار پھر معاملہ اور گرم ہو گیا اور وادی کشمیر جہاں اور وادی کشمیر میں جہاں پچھلے کئی دنوں سے تیندروں کی دہشت شمال و جنوب پائی جاتی ہے وہیں دورانی شب انتناک زلے کے گوپال پورا علاقے کے بچے تیندرے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئے یہاں شکاری تیندرے پر لوگوں کی نظر پڑی اور پھر اندیرے میں چھپے اس تیندرے کو محکمے کے افسران نے اپنے جال میں فانس کر صحیح ٹھکانے لگایا یاد رہے دو دن قبل کپوارا کے کرال پورا علاقے میں تیندرے نے ایک دس سالہ بچے کو موت کا نوالہ بنایا تھا اور وادی میں اکثر لوگ ریاست کے محکمے وائیڈ لائف پر غیر ذمہ داری کا الزام آئیت کرتے رہتے ہیں اوانتی پورا میں فورلین شہرہ کی تعمیر کے حوالے سے اوانتی پورا زمین مالکان نے شکایت خطوے بتایا ہے کہ اگرچہ سرکار کو عدلیہ نے مالکان کو پہلے ہی معاوضہ دینے کے لیے حکمات جاری کیے ہیں تاہم ابھی تک سرکار انہیں زمین مالکان کو معاوضہ نہیں دے رہی ہے انہیں کہا ہے کہ سرکار ان سے تب تک زمین نہیں لے سکتی ہے جب تک انہیں معاوضہ نہیں ملے گا اور چلتے چلتے جمہو کشمیر بینک کی طرف سے یہ اطلاع کے تیس ستمبر جو اکثر بینک کی چھوٹی کی طور پر منایا جاتا ہے اب کی بار یہ چھوٹی ملتوی کی گئی ہے اور از دن جمہو کشمیر بینک کی سبھی شاخوں میں کام کاج حضب معمول ہوگا تو آج کے جے کے خبرنامے میں بس اتنا ہی اپنے میزبان سنم اجاز کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت کہ اللہ نے چاہا پھر کریں گے آپ سے ملاقات آپ رکھئے گا اپنا خیال اور دیکھتے رہیے گلستان ٹیلی ویجن صرف مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا میرا سب کا نگبان اللہ حافظ